تو عزیزوں میں جو ارس کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو بہت زیادہ خیر عطا کرنا چاہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہم اسے حکمت عطا کرتا مالا دولت کے ایسے کر نہیں ہے فرمایا ہم اسے حکمت عطا کرتا اچھا اب اس حکمت کے یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 269 ہے اب اس حکمت سے مراد کیا ہے ایک لفظ ہے اس کے آپ سیکڑوں معنی لے سکتے ہیں تقریباً 29 معنی اس کے موجود ہے حکمت سے مراد نورانیت بھی ہے حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ بھی ہے اچھا یہ وہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کے کاموں میں کامیں رکھا ہے سورہ جمعہ حضور مکرم کے کام یہ ہے کہ وہ امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے تو یہاں بعض علماء نے لکھا کہ حکمت سے مراد مثل قرآن ہے تو قرآن کی تعلیم ہے حکمت سے مراد اگر تمام اقوال کا آپ خلاصہ کر لیجئے تو حکمت سے مراد ہے اشیاء کی حقیقت کو سمجھ لینا یہ ہے حکمت ایک بڑی لطیف دعا ہے میں نے جب اسے پہلی دفعہ شہرِ قم میں تھا اور میں اس کی پہلے جب اپنے توب پر جسر تک میرے ممکن تھا گہرائے میں پہنچا اللہمہ ارین الاشیاء کما ہیا بہت ایک جملے کی دعا ہے لیکن سمندر ہے پروردگار تم مجھے اشیاء کو ویسے دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں اللہ کیونکہ ایک ظاہر ہے پھر اس کا ایک باطن ہے اشخاص کا ایک ظاہر ہے پھر ان کا ایک باطن ہے اللہمہ ارین الاشیاء کما ہیا پروردگار تم مجھے ایسے دکھا کہ جیسے کہ وہ ہیں یہ کسی کے پاس آجا یہ حکمت ہے تو حضرت لقمان فیوائت ہے کہ لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حکمت کے مقام پر کیسے پہنچیں تو چھے اموروں نے بیان کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ حکمت کے راستوں کو تائے کر سکے حضرت لقمان کے لیے یہ ہے کہ وہ سودان سے اس وقت جو سودان ہے تقریبا اس علاقہ اسم کا تعلق تھا زیادہ سیافہام گلام اور شہرت بھی نہیں تھی مال بھی نہیں تھا ظاہری طعبہ حسن بھی نہیں تھا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس نہ شہرت ہے نہ ظاہری طعبہ حسن ہے نہ کوئی بہت بڑا نصب اور خاندان ہے تو پھر یہ حکمت آئی کیسے تو انہوں نے جواب دیا کہ کہ میں پہنچا ان چھے امور کے ذریعے سے اس مقام پر آجو اچھا یہ کوئی حضور مکرم سے پہلے اس پر عمل کر رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ واقعا اس میں فطری طور پر اس کی روح اتنی بلند پہلے فرمایا کہ صدق الحدیث سچ بول میں ایک مرتبہ ایک حدیث میں نے پڑھی اور وہ عادی رہ گئی تھی تو کسی نے مجھ سے بعد میں آکے پوچھا وہ حدیث یہ تھی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچیں گے اور نہ سرات کو دیکھیں گے نہ میزان نہ کوئی اور حساب کتاب کچھ بھی نہیں قبر سے اٹھے ڈائریک جنت تو ان کے دو عمل ایسے ہوں گے کہ جس کی ویسے وہ جنت یہ میں نے حدیث پڑھی اور اس کے بعد پر موضوع کوئی اور نکل گیا تو وہ حدیث رہ گئی تو بعد میں مجھ سے کسی نے آکے کہا کہ مولانا صاحب وہ دو عمل بتائیے تو دیارہ ہے کہ اس بیچارے مومن کے دماغ میں یہ تھا کہ کوئی دو رکعت نماز ہوگی کوئی ایسا ہوگا معاملہ کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیجئے تو آپ پہنچ جائیں گے ڈائریک جنت میں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم برائرات جنت میں کیسے پہنچے ہو تم نے کچھ دیکھا نہیں کھانا کچھ بھی نہیں دیکھا نہ سرات پر رکے نہ کوئی حساب کھ کچھ ہوا ہی نہیں کتاب کھلی نہیں کتاب کہ ہمارے دو عمال تھے ہمیں بتلائے کے دو عمال تھے پہلا یہ کہ ہم تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتے تھے تو بعض امور جو بڑے سخت ہوتے ہیں وہ حاصل خالی دو رکعت نماز سے نہیں ہو جاتے کہ ہم تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتے تھے اور دوسرا یہ ان کا کہنا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے نصیب میں لکھ دیا اس پر راضی رہتے تھے یعنی راضی بار حضہ رہتے تھے کوشش اپنی پوری کرتے تھے لیکن راضی بار حضہ رہتے تھے تو اس طرح سے یہ بھی کیفیت ہے کہ حکمت جو حاصل ہوگی ان چھے امور سے وہ نہیں کہ ایک تسبیح گمالی تو حکمت حاصل ہوگی کوئی جالی پیر بن جائے کوئی حکمت حاصل کر لے اور اپنے طور پر زام اس کو ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ صدق الحدیث فرما ہے سچ بولنا اچھا بھی جو سچ بولنا ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اس کی بلکل بنیاد سے آپ شروع کریں حتیٰ بچوں سے سچ بولیں مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں سے اس لئے سچ بولو کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہو اور جب ان سے تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمار ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں بچہ لپٹ گیا کہ مجھے آنا ہے تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ میں کل آپ کو لے جاؤں گا اگر آپ نہیں لے جانے والے اس لئے کہ وہ پھر اظہار تو نہیں کرتا لیکن بارحال ایک بار اور دو بار اور تین بار اور دس بار تو مولا نے کہا کہ اگر تم اسے جھوٹ بولتے رہو گے تو وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ اسے کہیں گے بیٹا نماز پڑھو تو نماز کا یہ ثواب ہے تو یقین کرے گا کیونکہ دس مرتبہ وہ آپ کو اس بات پہ دیکھ چکا ہے کہ بابا نے کہا تو کیا نہیں تھا تو اب وہ آپ اس کو کسی عبادت کے بارے میں کہیں کسی نیک عمل کے بارے میں کہیں گے اس کے دل پر اثر نہیں اس لئے کہ اس کو یقین نہیں تو مولا نے کہا کہ وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے تو صدق الحدیث پہلا ہے کہ سج بولنا یہ حکمت عطا کرتا ہے انسان کو وہ اداع الامانہ اور امانت کو ادا کرنا امانت کو ادا کر دینا لازمی سی بات ہے کہ امانت کے ریایت اس میں مالی امانت بھی ہے اور خوستہ ہے کہ کسی مومن کا کوئی اہواب تک پہنچا ہے کوئی راز ہے کوئی ایسی بات ہے جو اس نے آپ سے کہی ہے تو آپ اپنی حد تک رکھیں اسے ترک و مالا یغنی بے معنی اور بے مقصد کاموں کو ترک کر دیں یہ حرام کام کی طرف اشارہ نہیں ہے کچھ کام ایسے ہیں زندگی میں آپ کسی جوان سے کہیں کہ نماز پڑھو خوستہ کبھی چڑھ جائے کہتا ہے کہ نماز روز کیوں پڑھنی ہو وہی جوان ستر منٹ سوشل میڈیا پر یہ دیکھتا رہے گا کس کی کس سے شادی ہوئی کس سے طلاب تو یہ کیا معاملہ ہے اس لئے کہ وہ لا یعنی بے مقصد زندگی میں پڑھا ہوئی دعا مکرم الاخلاق کا جملہ مولا فرماتے ہیں ہماری اصلاح کے لئے مولا فرماتے ہیں کہ پروتگار میری زندگی کو ان امور میں مشغول نہ کر دینا جس کا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں کرنے والا بڑی اہم بات ہے کہ انسان کی زندگی ایسے کاموں میں لگی ہوتی یہاں براد حرام نہیں ہے ایک بے مقصد کام ایسا کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا قیامت میں کام سوال ہونے والا ہے کہ آپ نے کتنا ورسپ دیکھا مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں تو جو بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے اللہ اسے حکمت عطا کر وغز و بسری اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا لینا وقف و لسانی زبان کو بند رکھنا وعفت و تعمتی اور شکم کی پاکیز یعظر لغمان نے کہا یہ چھے امور میں نے انجام دیئے فرمایا فَمَن نَقَسَ عَنْ هَذَا فَهُوَ دُونِن جو اس سے کم کرے جو اس سے کم عمل کرے وہ مجھ سے نیچے ہیں وَمَن زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ فَوْقِ لیکن حضر لغمان جانتے تھے کچھ ایسے ہیں جو اس سے بہت بلند ہیں جو اس سے بلند ہو جائے وہ مجھ سے بہت بلند ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 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 صلی علی محمد ان سے بلند کون ہے دیکھیں کہیں میں نے روایت میں نہیں پڑھا کہ حضرت لغمان کا فی نفسی ذکر کرنا عبادت ہے لیکن جو اس امت کی حکمت کا دروازہ ہے اس کا ذکر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں عبادتِ بروردگار ہے مندگی ہے اگمیل کے سلمات میں نام حیدر قدار علیہ وَاللہ اللہ صلی علی محمد وَمَن عَمِلَهُ فَهُوَ مِثْلِ اور جو اس پر عمل کرے وہ مجھ جیسا ہے ظاہر ہے لغمان جیسا بننا اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے باقی تو پھر ممکن ہی نہیں ہے تو صدق الحدیث سچ بولنا میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھوں نے دوبارہ سے ریکال کر دوں سچ بولنا امانت کو ادا کرنا بے مقصد کاموں کو ترک کر دینا نگاہوں کو حرام سے روک لینا زبان کو خضولیات سے روک لینا اور شکم کی پاکیز تو یہ بڑا اہم ہے اب غور کیجئے گا میں ارز کروں نحجب لاغا کی جو حکمت نمبر دو سو گیارہ جسے میں ذہن بعض نسخوں میں دو سو نو ہے بعض میں دو سو گیارہ ہے اس میں تیرہ جملے مولا علیہ السلام کے تیرہ یہ مختلف حدیثیں ہیں اس میں سے ایک حدیث بڑی لطیف ہے مولا نے فرمایا کہ کتنی اقلے ہوتی ہیں جو نفس کی اسیر ہو جائے جب اقل نفس کی اسیر ہو جائے لیکن اقل کو امیر ہونا چاہیے اور نفس کو اصیر ہونا چاہیے لیکن اگر نفس امیر ہو جائے اور اقل اصیر ہو جائے تو پھر چاہے علم ہو انسان کے چاہے معلومات ہو اس کے لیکن سورہ عراف میں آیت نمبر 1 76 میں اللہ تعالیٰ نے بلہ میں باور کا ذکر کہ اللہ نے کہا کہ اس کے پاس ہماری آیات تھی نشانیت اور ہم چاہتے تو اس کو بلند کر سکتے لیکن ولیکن نا اخلدہو الالارض لیکن اخلدہ الالارض لیکن اس نے یہ چاہا کہ اور اقل اصیر ہو جائے تو علم بھی کسی کام کا نہیں رہت پھر تقوی رہتا نہیں ہے اس لیے صادقہ محمد کا کلام ہے فرمایا کہ کم عمل تقوی کے ساتھ کم عمل تقوی کے ساتھ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے اس کسیر عمل سے جو بغیر تقوی کے ہیں اس کو رکھیں اللہم صلی علی محمد کم عمل ہے تقوی کے ساتھ کربلا کے سب سے کم سے شہید کا ذکر ہے اب غور کی جائے گا کم عمل ہے ایک عام مومن کا اگر تقوی کے ساتھ ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کسیر عمل سے جس پر تقوی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ قبول ہی متقین سے کرتا ہے اور علیہ امام متقین ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی خبول کرتا ہے اس وقت تقوی کی دیفینیشن کے تقوی سادہ دیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں حرام سے بچا لیں کم عمل کی بعد لوگ ہوتے ہیں کہ جو نگاہ کے حرام میں یا زبان کے حرام میں یا کچھ اور حرام میں مطلع ہوتے ہیں اس کا جو کثیر عمل ہے حتی ایک امام علیہ السلام نے ایک لطیف جملہ امام کا فرمایا کہ جس کی زندگی میں خوف خدا ہے یعنی تقوی آئے اس کے لیے دعا زندگی میں اتنی ہی کافی ہو جاتی ہے جتنا کھانے میں نمک یعنی دعا ضروری ہے لیکن اتنی ہی کافی ہے زیادہ لمبی دعاوں کی ضرورت نہیں رہتی اسے کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے کھانے میں نمک ضروری اس کے بغیر وہ بے ذائقہ ہے لیکن بہت کم کافی ہے مولا نے کہا کہ اگر کسی کی زندگی میں تقوی آئے تو اس کے لیے دعا اتنی کافی ہو جاتی ہے جتنا کھانے میں نمک مختصصی دعا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ لمبی لمبی دعائیں پڑھیں وہ جیسے کہ ایک شخص آیا مولا علیہ السلام کے پاس اور بہت لمبی دعائیں پڑھا کرتا تھا تو مولا نے کہا کہ وہ اللہ جو تیری لمبی دعاوں کو سننے والا ہے وہ چھوٹی دعاوں کو بھی سننے والا ہے اور پھر مولا علیہ السلام اس کو ایک دعا تعلی فرمائی جو چار جملوں کی دعا تھی مولا نے کہا یہ چار جملے یاد کر اس میں ہر دعا شامل ہے حمد اللہ کی اس کی ہر نعمت پر سوال کرتا ہوں اللہ سے ہر خیر کا پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہر شر سے اور استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے مولا نے کہا ہر دعا آگئی وہ اللہ جو تیری مولا نے فرمایا کہ طویل دعاوں کو قبول کرنے والا ہے وہی قلیل دعاوں کو بھی قبول کرنے والا ہے وہی اللہ ہے تو کبھی ضرور نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی لمبے عمال انجام دے لیکن اس بات کے خیال لکھیں یہ میں اپنے آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو توفیق نصیب فرمائے نحضو دلاغہ کا ایک اور خدبہ ہے خدبہ نمبر 150 اس میں مولا سے کسی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت کریں تو مولا نے دوز نہیں بتائے دونٹس بتائے اس میں کسی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت کریں تو مولا نے اس کو دونٹس بتائے دوز نہیں اس لیے کہ اگر نفس میں غلازت ہے تو آپ تو یہاں اس کا شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ فکر ہے لا تکن لا تکن ممہ ایسے نہ ہو جانا اس نے نصیحت کی تھی کہ مولا میں کیسا بنو مولا نے کہا ایسے نہ ہو جانا لا تکن ممہ یرجو الاخرہ تا بغیر الامل ایسے نہ ہو جانا کہ جو آخرت کو بغیر عمل کے امید رکھتے ہیں وَيُرَجِّتْ تَوْبَتَ بِتُولِ الْامل اچھا سب سے بڑا عمل خود محبت اہل بیتی یہ بات ذہن میں رکھئے گا وَيُرَجِّتْ تَوْبَتَ بِتُولِ الْامل اور لمبی خواہشات کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتے ہیں ابھی لمبی زندگی بہت ہے وَيُرَجِّتْ تَوْبَتَ بِتُولِ الْامل کہ موالا کچھ لوگ جب مرچز ان کی آنکھیں کھولی ہوتی کچھ مرچز ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں فرق کیوں ہیں امام نے کہا کہ جس کی آنکھیں بند تھی اس کے پاس اتنا جلدی ملک الموت آیا کہ کھولنے کا موقع نہ مل سکا اور جس کی آنکھیں کھولی تو اس کے پاس بھی اتنا اچھانا کھایا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا تو دفتہ نہیں ہے یَقُولُ فِي الدُنیا بِقَوْلِ ذَاہِدِين کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو ظاہدوں جیسی باتیں نگرتے ہیں وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعْمَلِ رَاغِبِين کام دنیا پرستوں جیسا کرتا ہے کسی کے سارا بیٹھ جائیے کبھی آپ کو لگے گا اس سے زیادہ متقی ورزگار تو کوئی ہے نہیں لیکن کبھی حرکتوں میں چلے جائیے تو لگے گا کہ اس سے بڑا دنیا پرست کو نہیں ہو سکتا یعنی دنیا دار اپنے نفس کا سیر یہ بہت اہم بات ہے اپنا نفس ایسے نہ بنا لینا کہ ان اوتیا منہ لم یشبہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو تم سیر نہیں ہوتے کتنا بھی دے دے وہ وَإِن مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَخْنَا اور اگر وہ روک لیتا تو پھر قنات نہیں کرتا یعجز وَانْ شُکْرِ مَا عُوتِي اور پھر ایسا نفس جو عطا کیا گیا ہے اس کا شکر عطا کرنے سے آجز ہے وَيَنْ یعجز وَانْ شُکْرِ مَا عُوتِي وَيَبْتَغِ زِيَادَتَ فِي مَا بَقِي لیکن خواہش اور حرث بہت زیادہ کی رکھتا ہے یعجز وَانْ شُکْرِ مَا عُوتِي وَيَبْتَغِ زِيَادَتَ فِي مَا بَقِي یَنْهَا وَلَا يَنْتَي یَعْمُرْ بِمَا لَا يَاتِي روکتے اس سے جس سے خود نہیں رکتے حکم اس کا دیتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے يُحِبُ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَيُبْغِزُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ آَحَدُهُمْ اس کے کلام کی بلاغتی عزیب ہے يُحِبُ الصَّالِحِينَ یہ وہ نفس ہے جو صالحین سے محبت کرتا ہے وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ لیکن ان کے جیسا ہونا نہیں چاہتا ہے وَيُبْغِزُ الْمُذْنِبِينَ گناہگاروں سے ہیٹ رکھتا ہے وَهُوَ آَحَدُهُمْ خود انہی میں سو ہوتا ہے یہ جناب امیر کا کلام ہے نصیت نمبر 150 اللہم صل على محمد معجل فرض میں تو بارحل اپنے نفس کی اصلاح وہ بھی آپ نے مانگنی ہے یہاں شہزادے کے در پر جب آئے ہیں تو دنیا نہیں خالی بلکہ یہ کچھ بھی مانگنے ہیں انشاءاللہ